اور اس وقت کی بڑی خبر ایک اور آ رہی ہے بی جے پی کے یو پی پروبھاری امیت شاہ نے انڈیا ٹی وی کی ایکسکلوسیو خبر کا ذکر کرتے ہوئے وارناسی سے کانگریس امیدوار اجیرائے پر سوال اٹھائے ہیں انڈیا ٹی وی نے دو دن پہلے خبر دکھائی تھی کہ اجیرائے نے جیل میں بند بدھائے ایک شہاب الدین سے ایک اس تحتالیس خلیدی تھی امیت شاہ نے سوال اٹھائے کہ یہ خبر آنے کے بعد بھی کانگریس چپ کیوں ہیں اور اپنے پرتیاشی پر راہل اور سونیا صفائی کیوں نہیں دے رہے امیت شاہ نے مانگ کی ہے کہ اجیرائے کے ماملے میں پوری طرح سے جانچ ہونی چاہیے کہ کچھ دن پہلے ایک چینل نے کوپیا ریپورٹ کے حوالے سے بتایا تھا कि وارانرسی سیٹ سے کانگریس کے پرتیاشی شریعجائی رائی کا نام ایک اے ریک سہیتالیس رائی پھلوں کے کاروبار کے ساتھ جھوڑا ہوا مانا گیا ہے میں مانگ کرتا ہوں کہ اس کی تطکال جانچ ہونی چاہیے اور کینڈر سرکار نے اس پر تطکال جانچ کی گھوشنا کرنی چاہیے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارواجنک جیون میں سوچیتا کی دوہائی دینے والی کانگریس پارٹی اس مددے پر تین دن سے کیوں چوپ ہے کیا کانگریس پارٹی کے پاس سریمان موڈی کے خلاف لڑنے کے لیے کوئی سوچھ چھبی والا کوئی کارکرتا نہیں بچا تین دن سے یہ بات میڈیا میں آ رہی ہے عام جنتہ کے بیچ میں آ رہی ہے مگر اس پر نہ کانگریس ستجکسہ کچھ بول رہی ہے نہ راہول گانڈی کچھ بول رہی ہے اجرائے کے باہنے راہول سونیا پر امیت شاہ کے نشانے سے کانگریس بھی بھڑک گئی سنسدی کار راجمنتری راجیو شکلہ نے کہا ہے کہ اجرائے جب بی جے پی میں تھے تب امیت شاہ نے جانچ کی بات کیوں نہیں کی جب وہ بی جے پی میں تھے تب ان کی جانچ کی مانگ کیوں نہیں کی ہمیس سہین ہے پہلے ہوتی بھاچ پہ میں تھے تب بھاچ پہ میں تھے تب جانچ کی ضرورت ہے نہیں ہے بھاچ پہ سے بہر آئے تب جانچ کی ضرورت ہے ایسے بھرشتا چار پر اٹھاتے ہیں جب بھپال کا بھرشتا چار جیپور کا بھرشتا چار احمدہnalباد کا بھرشتا چار اور ہمارے والے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں وہ ایسے ہی جب اجیر آئے بی جی پی میں تھے تب جانچ کی ضرورت نہیں تھے اب جانچ کی ضرورت ہے اور سیدھے واراناسی چلتے ہیں ہمارے سماتہ ابیشیخ کو پادیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ابیشیخ جب سے انڈیا ٹی وی نے یہ خبر دکھائی ہے بیہار کے پورو ڈی جی پی کی جو ریپورٹ تھا اس کا حوالہ دیتے ہوئے تب ہی سے کافی یہ بیان بازی بھی شروع ہو گئی ہے بھارتی انتہ پارٹی اور کانگریس پارٹی کی طرف سے واراناسی میں کیا ماحول ہے اس پورے معاملے کو لے کر جائیں گے ہمارے سماتہ کے پاس فلحال اجیر آئے پر جو آروپ لگے اس کے بارے میں ہم نے اجیر آئے سے صفائی مانگی آئیے آپ کو سنواتے ہیں اجیر آئے نے ہمارے سماتہ ابیشیخ کو پادیا ہے اسے کیا کہا ایک آپ پر جو بیرودی آروپ لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہو بلی ہیں دبنگ شوی کے ہیں اور آپ رادی پرشنوں کے ہیں یہ آروپ لگا رہے ہیں موڈی سے بڑا اپرادی کوئی نہیں ہے اس دیس میں سب سے بڑا اپرادی تو موڈی خود ہے ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ ڈی پی ہو جھا جو بیہار کی ڈی جی پی رہے ہیں انہوں نے باقیدہ ایک ریپورٹ دی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ آپ کا سابودین سے لنک ہے اور ایک ایک فٹی سیون آتی ہے آپ کی پاس نہیں یہ سب تو منگرند باتیں ہیں اور اب موڈی سے بڑا کوئی اپرادی نہیں ہے اور کوئی بھی مجھے کسی کی سارٹیفیکٹ نہیں جانتا مجھے لگاتا میں جانتا نہیں کون سابودین ہے میں جانتا ملے کیوں انہوں نے کوئی ریپورٹ اپنی دی ہوگی یا کیسے کیا ہوگا مجھے اس کی جانکاری نہیں آپ ایک دم انکار کرتے ہیں ان سے باتم سے نہیں کہہ دیا میں جانتا تک نہیں مجھے کوئی ریپورٹ کی جانکاری اور سیدھا ورانہ سے چلتے ہیں مالی سماتہ بیشیق اپادیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ بنے ہوئے بیشیق یہ بتائے گا کیا ماحول اس وقت ہے اس پورے معاملے کو لے کر کافی گرمایا ہوا ہے جب سے انڈیا ٹی وی پر یہ خبر چلی ہے بلکل عبول یہ معاملہ کافی گرما گیا ہے کاشی کی سیاست میں یہ معاملہ اس میں سب سے زیادہ چرچہ میں ہے باقیدہ وپکشی پارٹیاں جواب مانگ رہی ہیں کہ کانگریس اس بات کا جواب دے کہ اس کے پرتیاشی کے جو سمبند ہیں جو راشت ویروہی تتوں سے اس پر اس کیا کہنا ہے لیکن کانگریس کی اور سے بنارس میں ابھی اس بارے میں کوئی صفائی پیش نہیں کی جاری یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ریپورٹ ہے بیہار کے پورو ڈی جی پی ڈی پی او جھا کی جسوکہ انڈیا ٹی وی نے دکھایا اس میں باقیدہ سبوت دیئے ہوئے ہیں تتھ دیئے ہوئے ہیں انٹیلیجنس ریپورٹ ہے انٹروجیشن ریپورٹ ہے اور ایک ایک چیز کو سبسنسیٹ کر کے لکھا گیا ہے اور ایسے میں یہ معاملہ رازنیتک تو ہی ہے لیکن ساتھ میں یہ ایک دم خفیہ ریپورٹوں کی ادھار پر بنی ایک پوری وشتار سے دی ہوئی جانکاری ہے جس پر کی کانگریس بنارس کے اندر ابھی کانگریس کا کوئی بھی نیتا بولنے کو تیار نہیں ہے چلیے ابھیشیک آپ مارسات بنے رہے ہیں اگلی خبر پر بھی ہم آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے موسیقی